آج ہم بات کریں گے پانچ امیزنگ فیکٹس کے بارے میں نمبر پانچ آج اگر ہمیں چوٹ لگتی ہے تو ہم پٹی کرتے ہیں لیکن پہلے پٹی نہیں ہوتی تھی تو تب لوگ مکڑی کے جالے کا استعمال کرتے تھے تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ مکڑی کا جالہ صاف ہوتا ہے اور یہ بالکل پٹی کی طرح ہوتا ہے اور چوٹ پر چپک جاتا ہے اور چوٹ کو جلدی ٹھیک بھی کر دیتا ہے نمبر چار آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہر اچھے چپس پر کچھ اس طرح کے لائن ہوتے ہیں تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے یہ لائنز پٹاٹو چپس کو بہت ہی زیادہ کرسپی بناتے ہیں جب آپ اس کو توڑیں گے تو اسی لائنز میں سے پٹاٹو چپس کوٹے گی اس کو آپ اچھے سے کھا بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے نمبر تین شاپنرز کے بغیر پینسل ادھوری ہے آپ نے اپنے سکول ڈیز میں شاپنرز کا استعمال کیا ہوگا اور شاپنرز پر یہ جو حصہ ہوتا ہے اسے بھی نوٹس کیا ہوگا تو آخر اس کا کیا کام ہوتا ہے نمبر ایک شاپنرز کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے نمبر دو آپ جتنی بھی ٹائٹ پینسل شاپ کریں گے تو یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں بچھلے گا نمبر دو آپ نے پاکستان میں ایسے مین ہولز تو دیکھے ہوں گے لیکن یہ ہیں جپان کے مین ہولز یہاں ان کو کافی انوکھے ڈیزائن سے بنایا جاتا ہے تاکہ مین ہولز کو دیکھ کر بھی لوگوں کو کچھ اچھا دیکھنے اور سیکھنے کو ملے نمبر ایک کیا آپ کو پتا ہے کہ لوگ اتنی مہنگی پینٹنگ کیوں خریدتے ہیں یہ امیر لوگوں کا ٹیکس بچانے کا طریقہ ہے امیجن کرو کہ اگر آپ بلینز کماتے ہو تو آپ کو ملینز کا ٹیکس برنا پڑے گا لیکن اگر آپ ٹین ملین کی پینٹنگ یا اس سے زیادہ کی خریدتے ہو تو آپ کے کروڑوں روپے پینٹنگ کی شکل میں محفوظ ہو جائیں گے اور آپ کو ٹیکس کم دینا پڑے گا